بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں مبین کا کچن جس میں آج ہم آپ کو ایک نئی چیز سکھائیں گے اپنا چولہ صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے رگڑ رگڑ کے سٹیل بول کے ساتھ اپنے ناخن خراب کر لیتی ہیں نیلز خراب کر لیتی ہیں نیلز ان کے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو میں بہت آسان اور جھٹ پٹ ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی چولے کو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں بیکنگ پورڈر لیا ہوا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں نے سرکا لیا ہوا ہے سرکا ایک پیالی بھر کے میں نے لیا ہوا ہے یہ بیکنگ پورڈر جو ہے یا سوڈا یہ جو ہے ہم اپنے چولے پر ایسے چھڑکاؤ کریں گے یہ دیکھئے گا آپ یہ پانچ سے دس منٹ میں اتنا صاف شفاف نیٹن پلین ہو جائے گا کہ جیسے یہ کبھی خراب ہوا ہی نہیں تھا اس کو ہم اچھے سے پوری طرح ایسے سپرنگل کر لیں گے چولے کے اوپر کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے اس کے بعد اس میں ہم لوگ یہ جو سرکا ہے اس کی اوپر ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں اب تک ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح اور اس کے بعد ہم لوگ سٹیل بول کو ہلکے ہاتھ سے جائے اس کو ہم ساف کریں گے اور یہ بالکل آرام سے ساف ستھرا ہو جائے گا اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جتنے ہی زیادہ دیر ہوگی اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا میں اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اسی طرح پھر انشاءاللہ اس کو میں آپ کو ساف کر کے دکھاؤں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئے تو آپ مجھے سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ٹھینکیو جی ویورز یہ دیکھئے تقریباً اسے اس طولے کا منٹ دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا جس پر سیرکار ہم لوگا نے سوڑا ڈالا تھا اب اس کو ہم ساف کریں گے یہ دیکھے گا کتنے آرام سے ہے اور جلدی سے گھٹ پٹ ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے آرام سے اس کی تہج ہے وہ ساف ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیوی بیس یہ دیکھئے یہ فرس ٹیپ میں ہی کتنا اچھا ساپ ہو گیا ہے اس کو بزید اگر ہم لوگ خروچیں یہ دیکھیں کتنا میٹریل بیس میٹریل ہم لوگا ایکسٹرا جو ہم لوگ کا بیس یہ نکلا آیا ہے جو ہم لوگ کا جلائے میں چلے کو کتنی بری حالت میں ہم لوگ کو دکھا رہا تھا اس کو ہم لوگ پانچ منٹ تقیبن اس کو اور ہم لوگوں کو ہلتے ہاتھ سے کریں گے یہ ہم لوگ بکول پورا ساف اور شفاف لے گا یہ دیکھیں بی بیس ابھی کس کنڈیشن میں ہے لیکن میں دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اسے اور پیر بول کے ساتھ رگڑا تھا یہ سائٹ سے جو زرہ زرہ سی جو ہیں اس کی کناروں پر وہ نشان رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ سیکنڈ ٹائم اگر کریں اسے سوڈے اور اس کے ساتھ سرکی کے ساتھ دوبارہ سے اس کے پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید ساف ہو گئے گا یہ دیکھیں بی بس اس کی کتنی اچھی پینڈیشن ہو گئی ہے پہلے سے بہت دیتر ہو گیا ہے نہ ہاتھ خراب ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا نہ لیلز ٹوٹیں گے ہم لوگ کے پلیس اگر آپ کو میرے یہ ٹی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آپ اس کو کلک کیجئے تینکیو سو مچ اور مجھے دعا میں یاد رکھیں